ہلو پرنٹس ایم شردہ آج ہم بنانے والے ہیں سابودانہ یا ٹیپیوکا مسالہ کچھڑی سابودانہ یا ٹیپیوکا مسالہ کچھڑی بنانے کیلئے ہمیں سب سے پہلے چاہئے سابودانہ یہ ہے ہمارا سابودانہ 250 گرام آفٹر شوکنگ اس کو ہم نے دس منٹ تک بھی سوک کیا تھا جو کہ یہ ویل سوک ہو چکا ہے اور یہ ہمارا دوسری تین لوگوں کیلئے اچھی قوانٹیٹی میں مسالہ کچھڑی تیار کرے گا تو یہ سابودانہ ہے جو کہ بہت ہی ہی ہیلی ہوتا ہے یہ میں میڈیم سائز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو یہ کئی سائز میں اپلیبل ہوتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں ریفائن آئل یہ ہم لیں گے 2 ٹیبل سپن آنین یعنی پیاج یہ ہمارے 1 میڈیم سائز تھا اور 1 میڈیم سائز پانیلی چوب تماتر 1 ٹیسپون مسترد سید یعنی رائی مگی مسالہ پاوڑر 1 ٹیسپون پتی پتی ہوئی تماریک پاوڑر 1 ٹیسپون 1 ٹیسپون مگی مسالہ پاوڑر نمک سب سے پہلے ہمیں کرنون سٹک کڑھائی لیے ہائی فلیم پر اسے تھوڑا سا ہیٹ ہونے دیں گے اس میں پھر ہم ڈالیں گے ریفائن آئل 2 ٹیبل سپن یا آپ اپنے ہیلتھ کو دھیان میں دکھتے ریفائن آئل کی کوئنٹیٹی اسے ہم پوری بوٹم پہ فیلا دیں گے تھا کہ اچھے سے جب ہم ہمارے انین ہیں اسے فرائی کریں تو جلن ہی نہ پائیں ہماری جو ہیٹ ہو چکی ہے یا آپ کو ایوawning واقع کرنے ایوام کچھ دے ایوام کچھ دے آپ نے کچھڑی کچھ ہیٹata کچھڑی تان دیں گے بس comentarios سوپٹ ہو جائیں گے میں نے سالت کے پر سالت کریں گے سالت کو ایسے مکس کریں گے آپ پر تیزت کے پر چمہ چیزی کو کوئی کوئی تیریز کر سکتے ہیں آپ نے اس میں ٹیمیں ٹیمیٹ ٹائم میں سیٹیں آپ چاہے تو ٹیمپرینگ کی ٹائم میں ساٹھ اگر سکتے ہیں یہ ہمارا ہے سبجی مسالہ moyenگی مسالہ مینگی مسالہ اور اس کو مچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس میں اپنا سوکت سابودانا سابودانا بہت ہی ہلی ہوتا ہے بہت ہی اس لی بن جاتا ہے مسالہ کچھڑی بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے اس لیٹس لانچ کے لیے پرپیکٹ ہے اب ہم اس میں سابودانا ایڈ کر دیں گے سابودانا کو اچھے سے مکس کرتے بھی چلائیں گے اور یہ بہت 10 منٹ سے بھی کم ٹائم لیتا کو کھونے میں تو آپ سے گھر پہ ضرور ترائی کریے سابودانا is a very good source of protein and very good source of folate which has helped to conceiving اور یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس میں آپ کا جو سیچریٹیٹ فیٹ ہوتے ہیں وہ بلکل نہیں ہوتے ہیں کولیسٹرول کو نہیں بڑھنے دیتا ہے اور اب ہم اس میں آٹ کر دیں گے سیلنٹرو یا کرینڈر لیپس دھنیا پتی اسے بھی اچھا سے مکس کر دیں گے پانی ہم اس میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم جو ہمارا سابودانا وہ already soaked ہے تو ہم اسے بس تھوڑی دھک کے پکائیں گے about 2 minutes after 2 minutes ہم نے اسے uncover کیا اور دیکھیں ہمارا سابودانا جو ہے بلکل ready ہے آپ چاہیں تو اس میں ٹیسٹ کو increase کرنے کے لیے dry organo بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے flame off کیا اور ہمارا مسالہ سابودانا بلکل ready ہے جو کہ بہت دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اروما بھی اس کی کافی اچھی ہے اسے گھر پہ ضرور try کریں خود کا ہیے fit رہی ہے اپنی family کو fit رکھیں اور اس سے جو آپ try کریں گے تو آپ کا جو بھی experience ہے ہم سے comments کے تھوڑ ضرور share کریں ہماری comment box میں advice, suggestion یا آپ کے comments and please share کریں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے friends and families میں so like this video comment on this video and don't forget to subscribe my channel shredda recipes and please visit one time shreddharecipes.blogspot.in which is my website thank you for watching for this video and please try this recipe at your home thank you